اسلام علیکم مصبا کچن میں ویلکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں پالک کے پکوڑے پالک کے پکوڑے بنانے کے لئے میں نے آدھی گٹی پالک لی ہے اس کو میں نے دو کے اچھے طریقے سے کٹ دی ہے تو چلیے ابھی پالک کے پکوڑے بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم سب سے پہلے ڈالیں گے پالک ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لی ہے اس کو باریک کٹ دی ہے یہ ڈال دیں ون سپون میں نے لسن لی ہے اس کو باریک پیس لی ہے یہ ڈال دیں ایک سبز مرچ اس کو میں نے باریک کٹ لی ہے یہ بھی ڈال دیں ہاپ ٹیمارٹر میں نے لی ہے یہ بھی باریک کٹ دی ہے یہ ڈال دیں اسے بہت ہی مزے کے اور نرم پکوڑے ہمارے بنیں گے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں ایک کپ میں نے بیسن لی ہے وہ ڈال دیں اس کو چھان لی ہے تھا میں نے ٹو سپون چاول کٹا ڈال دیں آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے تو کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں آپ تو چلیے اب یہ مسائلیاں ایڈ کرتے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں دو چھٹکی حلدی ڈال دیں ون سپون پیسا ہوا دھنیا ڈال دیں ہاف سپون سوخ مرچ کا پاورڈر ڈال دیں ہاف سپون پیسی ہوئی لال مرچ ہمیں سے دھڑا مرج بھی کہتے ہیں یہ ڈال دیں ہاف سپون اجوائن ڈال دیں ون سپون انار دانہ ڈال دیں آپ کو بسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو سکپ کر دیں ون سپون زیرہ ڈال دیں ہاف سپون چاٹ مسائلہ ایڈ کر دیں اب تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم ان سب چیزوں کو مکس کر دیں گے پانی بہت کم ڈالیں کیونکہ پالک میں بھی تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے سارے چیزیں ہماری بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں تو چلیے اب یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اویل ہمارا بہت اچھے طریقے سے گھرم ہو گیا تو ابھی پکوڑے ڈالتے جائیں آپ کے مرضی ہے چھوٹے یا بڑی ڈالیں آج پوچھ زیادہ تیز ہم نے نہیں کر دیں بلکہ درمیانی آج سے ہم نے ان کو پکانا ہے تاکہ یہ جلے نا ایک سائیڈ سے ہو گئے ہیں ان کی سائیڈ چینج کرتے جائیں دیکھیں دونے طرف سے ہماری براؤن ہو چکے ہیں تو ابھی میں ان کو نکالنے لگی ہوں میں اپنے سارے پکوڑے ایسے ہی بنا لوں گی ہمارے پالک کے مزدار اور کرسپی پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی بتاتی ہوں اس کو وہ دینے والی چٹنی کے ساتھ میں نے ان کو سرف کی ہے یہ بہت ہی مزدے کے بنے ہیں میری ریسپی کو آپ سے میری طرح ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی اگر پسند آئی ہو تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی مجھے دینجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ